اب آ جائیں اور دو چار جملے اور کڑوی دواء فائدہ کرتی ہے میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے میرا مقصد شریعت کی بات ہے اسلاح کی بات ناتخان ہو قاری ہو وائز ہو مقرر ہو خطیب ہو اور وہ اس بات کا خیال نہیں رکھ رہا جو اس کے منصب کی منصب کا تقاضہ ہے تو بتائیے وہ اپنی عزت کروارا ہے یا خود کو آپ کے سامنے بے عزت کر رہا ہے مثلا ایسا لباس پہن لینا جو شرعان مناسب اونچی کہیے گا ایسے انداز اختیار کرنا جو بالعموم ناتخانوں کے نظر آتے ہیں کپڑے پہنے ہوئے ہیں بڑکیلے اکثر تو زنانہ لباس لگتا ہے امامیں بھی اگر باندے ہیں تو وہ بھی اس اس طرح کے باندے ہیں دیکھتے رہ جاؤ کہاں کہاں سے چھانٹ چھانٹ کے ڈوبٹے لے کے آتے ہیں وہ شرعہ میرا ان سے ایک سوال کیا اس ہلیے میں کیا اس انداز میں نبی کے سامنے ناتھ پڑھ لوگے صرف ایک سوال وہ قاری ہو وہ مولوی ہو وہ خطیب ہو وہ ناتخان ہو جس طرح وہ آج کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں کیا اسی انداز میں اسی لباس میں اسی طرح ان کے سامنے کر لے گا بس یہ فیصلہ کر لے وہ اگر اس طرح ان کے سامنے نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا تو پھر سوچ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے ہم لوگ کن اللہ والوں کو مانتے ہیں جو ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں جو ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط کرتے ہیں اور جن کا اپنا حال درست نہ ہو وہ ہمارا تعلق درست کریں گے اونچی ہم میں جو کمی ہے اگر وہی ان میں نظر آ رہی ہے تو پھر ہم میں ان میں فرق کیا رہ گیا بھئی ایک عام آدمی نے دیکھا کہ میں تو گناہگار ہوں لیکن یہ اللہ والا لگ رہا ہے وہ اترام کر رہا ہے اگر اس کو لگے گا اس میں بھی وہی بات ہے جو مجھ میں ہے پھر وہ کہ اترام کرے گا وہ عزت دے گا نہیں تو یاد رہے جو خود پابند نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے خود ملا ہوا نہیں ہے وہ دوسروں کو ملا سکتا وہ فارسی کا ایک شعر ہے نا جس کا ترجمہ ہے کہ زمانے کے مکاروں کی باتوں سے دھوکا نہ کھانا نہ ہی ان کی راہ پہ چلنا مکار ہیں دھوکے باز ہیں ان کی آواز سامری کے بچڑے کی آواز کی طرح وہ بچڑا بولنے لگ گیا تھا کیونکہ اس نے اس میں مٹی ڈال دی تھی سامری نے حضرت خیزر علیہ السلام جہاں سے گزرتے تھے وہ مٹی وہاں سے لے لی اس نے ڈال دی وہ بولنے لگ گیا تو اسی طرح یہ بولتے کچھ ہیں ان کا حال کچھ ہے اور اللہ کیا فرماتا ہے وَكُونُوا مَا السَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کن کے ساتھ ہو جاؤ اونچی گئیے گا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور آج یہ لوگ جس طرح کے ہیں جب وہ خود سچے نہیں ہیں تو کیا ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیں کوئی فائدہ دے گا میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو بڑی بڑی گدیوں پہ آج جو بیٹھے ہوئے ہیں ناخلف ہیں اس کے وہ اہل نہیں اللہ ہمیں معاف کرے اللہ ان کو ہدایت دے مگر ان کی وجہ سے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہی ولی ہوتے ہیں جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہوتے ہیں اور جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ہو جائے تو پھر فرمان کیا ہے من کانا للہ کانا اللہ لا جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے اللہ اکبر ان کی صحبت اختیار کرنی ہے جو سچے ہیں انسان پر لازم ہے کہ غلط صحبت سے بچے ہم صادقین کی جماعت میں کب شامل ہوں گے جب سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے میرے دوستوں اور بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہل انبعکم بخیارکم ذرا دیکھیں انداز لوگوں کا شوق ابھارنا کیا میں تمہیں تمہارے اچھوں کی خبر نہ دوں تو میں نہ بتاؤں کہ تم میں سے اچھے کون ہے تمہارے اچھے کون ہے صحابہ نے کہا حضور ضرور بتائیے فرما خیارکم اللہ ازارو ذکر اللہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے ان کی صحبت میں بیٹھو تو دل جاگ جائے اللہ یاد آئے وہ ہیں بہترین اور جن کے پاس بیٹھ کے آپ نے ساری بات نہیں دوسری کرنی ہے ہم عقیدت کے دعوے سارے ہی کرتے ہیں میں آپ سب آپ بھی چوم لیتے ہیں حضر صاحب بس جو کچھ ہیں آپ ہی ہیں یہ میرا آپ سب کا حال ہے یا نہیں عمل کتنا کرتے ہیں تو اگر آگے اللہ والا ہوگا تو پھر آپ کی عقیدت بھی پختہ ہوگی اور عمل کا جذبہ بھی آئے اور اگر معاملہ عقیدت کا بھی نہیں ہے جذبہ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں اللہ تعالی ہم سب کو سچوں کا ساتھ عطا فرمائے سچائی سے وابستہ رکھے تو بات اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ آیت جو میں نے آج بیان کی پڑا اس کو جاتا ہے لگایا نبیوں ولیوں پہ جاتا ہے جبکہ یہ آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں مشرکوں کے بارے میں تو اس آیت کو نبیوں ولیوں پر لگانا ظلم ہے یا نہیں میں نے اس لیے اس کی اتنی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی اللہ والے کون ہوتے ہیں ان کے پاس جانے پر مردے زندہ ہو جاتے ہیں مردے مردے تو مردہ دل بھی تو زندہ دل ہو جائیں گے اور آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کہ حضرت خضر سے ملاقات کی جگہ جہاں بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور پانی میں چلی گئی تھی تو یہ بھی آپ نے سنا اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے بتوں والی باتیں وہ لگاتے نبیوں ولیوں پر تو یہ خوارج ہیں جن کو جہنم کے کتے کہا گیا آج اسلامی حکومت نہیں ہے کوئی اسلامی سربراہ نہیں ہے جو ان کے بارے میں کوئی قانون نافذ کرے کوئی ان کی زبان کو روکے جو کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے میں نے اتنی تفصیل بیان کی یہ بتوں کو پوچھنے والے سوچیں یہ تو بت تم نے بنائے ہیں یہ بت کچھ کر سکتے نہیں موسیقی